اس امت کے ساتھ نسرت کا وعدہ ان بنیادوں پر ہرگز نہیں یہ ساری بنیادیں ختم ہو گئیں انہی رسول اللہ علیکم جمعہ میں ایک وقت میں تم سب کی طرف نبینا آگر بھیجا گئے ہوں آپ آپ دنکہ شعیم علیہ السلام کے امام نے اس لئے آپ تجارے سے نہ ہونے کا یقین کو ملائے آپ دنکہ علیہ السلام کے امام ہیں آپ اکثریہ سے نہ ہونے کا یقین کو ملائے آپ صالح علیہ السلام کے امام ہیں آپ سنادر سے نہ ہونے کا یقین کو ملائے آپ یوسف علیہ السلام کے امام ہیں آپ جارتر سے نہ ہونے کا یقین کو ملائے آپ ابراہین علیہ السلام کے امام ہیں آپ بادشاہوں سے حکومتر سے نہ ہونے کا یقین کو ملائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں ان ساری شکلوں سے نہ ہونے کا یقین کو ملائے جن ساری شکلوں سے نہ ہونے کے یقین کو اپنے اپنے زمانوں میں انبیاء علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کر اجازات کے دور عیسیٰ علیہ السلام تک لے کر آئے میرے جو سبزرگو اگر یہ دعوت اس دعوت تو ہم سمجھ لیں ذرا غور سے جس طرح کیا جا رہا اس لیے کہ امت و بیچاری اس مقالت میں پڑ گئی کہ دعوت تو غیر دعوت تو غیر مسلموں کے لیے ہیں اتنا بڑا دھوکہ لگا مسلمان کو کہ یوں سمجھے کہ دعوت غیروں کے لیے اب دعوت دی جائے گی غیروں کو میرے دوستو بزرگو امت میں ارتداد کے آنے کا راستہ مسلمانوں کے اندرس میں دعوت سے نکل جانا ہے جب امت دعوت کی میند چھوڑے گی امت میں سے امت پناہ یہ ختم ہو جائے گا اتنا بڑا دھوکہ ہے یہ مسلمانوں کو کہ دعوت غیروں کے لیے ہے نہیں دعوت مسلمان مسلمان کو دے گا اللہ رب العزت ایمان لانے کا حکم ایمان والوں کو دے رہے یا ایوہ الذین عامن و آمن through یعنی فرما رہے یا ایوہ الذین کفر آمن譜 کافر اے ایمان لاو کافر و قطوب مسلمان ہوں دیکی مسلمان حسومت دیکھ معسومات دتے جتنا مسلمان مسلمان کے دعوت دے گا یا مسلمان باقی رہے گا جتنا مسلمان مسلمان کے دعوت دے گا مسلمان باقی رہے گا یا نجانے کہاں سے غرص ہے پیدا ہوئی کہ دعوت غروں کے لئے ہے نہیں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پر محنت فرعان سے زیادہ کر رہے تھے فرعان کو دعوت صرف اتنی تھی کہ اسلام دے رہا لیکن صبر کی توقل کی تعلق معلہ اللہ کی اللہ کے وعدوں پر یقین کرنے کی فرعان کی طرح سعانواری عذیتوں پر صبر کرنے کی اس سب کی محنت جو موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے وہ بنی اسرائیل پر کر رہے تھے محنت ایمان کی ایمان والوں پر ہوگی عبداللہ مروحہ کی محنت ایمان کی ایمان والوں پر ہے ایمان کی مجلسیں ایمان کی مجلسیں ایمان والے ایمان والے پر ساتھ لگا لیں گے غیر ہو تو اسلام کی دعوت ہے کہ اسلام لے ہو لیکن اصل میں دعوت اصل میں دعوت ایمان والے ایمان والوں کو دے گا اب بات کیا ہے اب بات یہ ہے کہ اب جس طبقے میں کس کا دعوت دو گے اب جس طبقے میں گھس کر دعوت دو گے اگر تاجے میں تو گھس کر دعوت دو گے شعیب علیہ السلام کی دعوت کے انوارات آویں گے تم زمین دارہ میں گھس کر دعوت دو گے تم سنابتارہ میں گھس کر دعوت دو گے سالح علیہ السلام کی دعوت کے انوارات آویں گے تم اکسید دارہ میں گھس کر دعوت دو گے نوح علیہ السلام کی دعوت کے انوارات آویں گے جس قوم کی طرف جو نبی بھیجے گئے آج اس قوم میں جس کر دعوت دیں گے ہم تو اس قوم کی طرف جو نبی بھیجا گیا ہے اس نبی کی دعوت کے نورات آگئے ہیں معاقصہ فرماتے تھے کہ دعوت کی محنت کرنے والوں میں دعوت کی محنت کرنے والوں میں اور انبیاء علیہ السلام میں صرف نبوت کے درجہ کا فرق رہ جاتا ہے صرف نبوت کے درجہ کا فرق یہ دعوت یہ نبوت سے امت کی طرف منتقل ہوئی ہے نبوت سے امت کی طرف منتقل ہوئی ہے تذکیہ امت کے ذنبے ہوگا تعلیم امت کے ذنبے ہوگی جس طرح اللہ نے مجھے معلم منا کر بھیجا ہے آپ نے فرمایا انما بعثت معلمان کہ اللہ نے مجھے معلم منا کر بھیجا ہے بلکل آپ کا ایک امتی معلم ہے آپ نے جس طرح آپ معنی تھے آپ نے اپنی امت کو معنی بنایا ہے بلی غوانی ملو آیا کہ جو مجھ سے اگر ایک آیت بھی لے رہے ہو تو اس کو پہنچاؤ مجھ سے اگر ایک آیت بھی لے رہے ہو تو اس آیت کو پہنچاؤ میرے دوستو بذلگو اب محنت شخصی یا ملکی یا علاقہ یا قومی نہیں ہے بلکہ اب محنت عالمی ہے انی رسول اللہ رایت جمعہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی نسرت جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ نسرت جو اللہ کی طرف سے ہوگی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی نسرت وہ ابیاء والے طرز دعوت پر نہ ہوگی وہ ابیاء والے طرز دعوت پر نہیں ہوگی اس زمانے میں جو امت کی نسرت ہوگی اول تو نسرت کہتے کسے ہیں نسرت کیسے کہیں بھئی ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ بھئی دو آدمی دو آدمی سفر میں جا رہے تھے کہ سامنے سے شہر آ گیا اس سے مقابلہ ہوا اللہ نے نسرت کر دی شہر ہمیں دیکھا اور رکھ خیر کی جلا گیا شہر ہمیں دیکھا اور رکھ خیر کی جلا گیا یہ نسرت کا عام حموم ہے میرے دوست بھرگو اگر افراد کے کام بن رہے ہیں تبلیغ سے اس کو نسرت نہیں کہیں گے اس کو یا کرامت کہلو یا اس کو برکت کہلو یہ ولایت کے ساتھ کرامت ہوگی ہے لیکن نسرت جیسے کہتے ہیں نسرت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی سنت کے خلاف اس کی عادت کے خلاف اس کے نظام غیبی کا امت کے ساتھ امت کے معافق ہو جانا اللہ کے غیبی نظام کا اس کی عادت اور اس کی سنت کے خلاف امت کے ساتھ ہو جانا یہ نسرت ہے میرے دوست بھرگو عزیزو ہم تو ابھی نسرت اس کو کہتے ہیں کہ اسباب میں اللہ کی قدرت ظاہر ہے نہیں نسرت کہتے ہیں جس سے سب کو فائدہ پہنچے حضرت جابیل کے یہاں سب خندق والوں کی دعوت ہے یہ دعوت کس کی طرف سے ہے یہ جابیل کی طرف سے نہیں ہے یہ دعوت حضرت کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے کہ جو نسرت منی پر نازل ہوگی وہ نسرت سارے وہ نسرت ان کی پوری امت پر آوے گی جو امت اجابت ہے کہ چلو جابیل کے یہاں کھانا ہے کہ کتنا کھانا کتی نازل ہوگا کھانا ہے کہ تم سب چلو موسیقی